ایتھے راب کوڑوں مانگ لئی باہر جا کے نادی علی پڑھ لیا تیا کیا میں رابنل کیتا وعدہ پورا کرنا ہسی سارے رابنل وعدہ کر کے آئے ہیں اللہ تو ہی سادہ راب دیں اللہ تو ہی سادہ حاج عبد روائیں اللہ تو ہی سادہ مشکل بجائیں اللہ تو ہی سادہ دات آئیں اللہ تو ہی بگڑیاں بناڑ والا ہے اللہ تو ہی لے کھانچ میں کھامارن والا ہے یہ باب دا انسان رابنل کر کے آیا ہے تیجے جدو انہوں وعدہ جڑا بندہ سناوے انہوں تکے مار کے سٹیجوں لا دے دا ہے انسان کی ڈا کمرہ آیا بھیر دا ہے رابنل وعدہ کر کے آیا ہے تیجے کوئی آلم مبرتے چڑھ کے وعدہ یاد کرواوے تیجے انہوں تکے مار کے تھلے لا دے دا ہے تاکہ میری روٹی باندھ نہ ہو جائے تاکہ میرا ٹکر باندھ نہ ہو جائے تاکہ میری جناب لقشمی تشریعی پاندھ نہ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اینہ آرزنا الامانة علی السماوات والارد والجبال فابینئین یہمبلنہا وأشفقن منہا وَحَمَلَهَ الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَوُولًا مختصر حق و صلاة بات قرآنِ قریب اندر جتنی آیات امانیات متعلق لیں ان ساری آیات نوں جمع کرنتوں اور مطالع کرنت بات جو نتیجہ نکل دائے او ای نتیجہ ہے کہ جنت اندر جان واسطی نیک آمال تا ہونا بڑا ضروری ہے اور نیک آمال تی جزا واسطی ایمان تا ہونا بڑا ضروری ہے نیک آمال نہ ہوئے تی جنت نہیں لپڑی اور اگر ایمان نہ ہویا تی پھر ان نیک آمال تی جزائی نہیں لپڑی ایمان ہے کیا؟ حضرت امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے شعب ایمان دے اندر ایمان دیاں شاخہ بیان کی تیاں نے نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے ایمان دیاں ساتھ دے قریب شاخہ نے اور دوسری روایت اندر فرمایا ایمان دیاں ستر دے قریب شاخہ نے اللہ میں ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ نے انہا شاخہ دی تقسیم کی تی فرما دے نے کہ چوبیس ایمان دیاں شاخہ دا تعلق زبان نڑے چوبیس ایمان دیاں شاخہ دا تعلق دل نڑے اور ایمان دیاں ست شاخہ دا تعلق زبان نڑے اور ایمان دیاں اٹھتیس شاخہ دا تعلق انسان دے سارے بدن نڑے لیکن حیران کن بات ہے کہ اتنا وسیع و عریض ایمان ایمان جہدیاں ستر دے قریب شاخہ نے نبی پاک علیہ السلام نے ایمان دے اٹھے وڈے سبجیکٹ نو صرف ایک کو جملج بیان کر دیتا ہے ایک لفظ اندر سارا ایمان بیان ہو گیا ہے ایک عمل اندر سارا ایمان آ گیا ہے اگر ایک عمل بندے اندر ہوئے تے سارا ایمان بندے دے وچے تے جے ایک عمل ہی نہ ہوئے تے پھر سارا ایمان ہی کوئی تے او لفظ کیے جام ترمزید اندر باب البرلی والسلہ حضرت انس رضی اللہ تعالی فرما دے نے نبی پاک نے فرمایا لا ایمان لیم اللہ امانت لہو جڑا بندہ امانت دار نہیں ہندہ او بندہ ایمان دار ہی نہیں ہندہ یعنی کلی امانت سارا امان ہے سارے دا سارا دین امانت ہے جے دے پھلے امانت کوئی نہیں او دے پھلے ایمان کوئی نبی پاک علیہ السلام دی چاری سالہ زندگی دا نچوڑ مکہ دے کافران کڈیا بھتان دے پجاریاں کڈیا جاہلیت دی دل دل دے اندر دھنسن والے آن کڈیا آپ تی چالی سالہ زندگی دا نچوڑ مکہ دے کافر کی کہیں دے نے انت صادق الامین تُو سچا میں ہے تُو امانت دار بھی ہے میرے محترم بھائیو امانت چار قسم دید دی نمبر ایک ہار او چیز جیڑی اللہ نے سانو دیتی ہے او اللہ دی امانت ہے نمبر دو ہار او وعدہ جڑا سین اللہ تی اللہ دے رسول نے کیتا ہے او امانت ہے نمبر تیم نمبر تیم ساری اللہ دی مخلوق رال کے کسے چیز دا منصب سانو اتا کر دے وے دے دے وے رال کے سانو کو سرداری دے دے ہیں او او نہ دی امانت ہے نمبر چار 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 امانت دیاں کسے دے ہیں اوہ چار امانت دیاں کسوانے آج دے خطبہ جمعہ تل مبارک دے اندر انہا چاراں چیزان دے انشاءاللہ کفتگو ہوئے گی اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارینوں او دیتے عمل کرندی توفیق اطاف فرمائے میرے گھر تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم دے سینائیں پاک تینہ دل ہنوالا اللہ دا گرہان بیان کردے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَلَا عَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَاشْفَقْنَ مِنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانَ فَابَيْنَا عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَا عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَا عَلَى السَّمَاواتِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَا عَلَى السَّمَاواتِ وَالْجِبَالِ اِسَ مَانَتْنُو انسان نے چک لیا ہے انسان نے اُٹھا لیا ہے جیڑا پہار پہارات اُٹھایا نہیں گیا اوہ پہار انسان نے چکیا جیڑا بَزَن آسمانہ کن اُٹھایا نہیں گیا اوہ بَزَن انسانہ اُٹھا لیا جیڑا بَزَن زمینہ کن اچکیا نہیں گیا اوہ وزان اللہ اللہ انسانا چگلے آئے اے وزن گڑا ہے اللہ دے دین والا وزان رب دے قرآن والا وزان کملی والدی شریعت والا وزان اللہ پاگ نے اس وزن امانت تاکہ آئے قرآن اللہ پاگ نے امانت تاکہ آئے کملی والد فرمانو اللہ پاگ نے امانت تاکہ آئے دین حنیفنوں اللہ پاگ نے امانت تاکہ آئے آسمان تو زمین تک اس سارا امانت تاکہ دری اتر ہے اللہ اللہ لے کے کون آئے جبریل آئے جبریل تے بارے فرمایا نادلہ بھی روح لامین آیا کے دیولوے مطاہن سممہ آمین رب دی تربوں آیا رب بھی امانت دارے لے کے کون آیا جبریل امین لے کے آیا ہو بھی امانت دارے کے دیتے دین لے کے آیا حضرت نوہ علیہ السلام دوہ تلام دے دین لے کے آیا حضرت نوہ اپنی قوم ورما دینے انہی لگم رسول و نامین اے میری قوم دے لوگو تل قویل آمین حضرت موسیٰ پہغمبر اللہ دے رسول بینے امانت دار بینے اللہ اللہ میں گربان جاما سیدنا حضرت حود علیہ السلام و اطلاب اپنی قوم نوہ فرما دینے انہی لگم رسول و نامین میں اللہ دا نبی بینے امانت دار بینے سیدنا حضرت سالح علیہ السلام اپنی قوم نوہ فرما دینے انہی لگم رسول و نامین اے لوگو میں اللہ دا پہغمبر بینے امانت دار بینے سیدنا حضرت نوہ تل سلات و تلام اپنی قوم نوہ فرما دینے انہی لگم رسول و نامین میں امانت دار بینے اللہ دا نبی بینے سیدنا حضرت شہبر ظلام اپنی قوم نوہ فرما دینے انہی لگم رسول و نامین میں اللہ دا نبی بینے امانت دار بینے حضرت مطرم ہر نبی ہر پہغمبر ہر رسول اپنی قوم نوہ دو گلہ کندہ ریا اپنی رسالت دا اعلان بھی کردہ ریا اپنے امانت دار ہون دا بیلان کردہ ریا نبو پہ دا سلسلہ حضرت آدم تو چل کے عیسیٰ پہغمبر تو ہندہ خویا میری عورت آڈے مابوب پہغمدر تے پہنچی ہے زندگی دے چاڑی برے میرے پہغمبر اپنے لوگاں ویچھے قوم ویچھ گزار چکے نے چاڑی بریاں تو بعد اللہ پاک نے حکم دیتا ہے اے میرے پہغمدر اعلان کر کے کہہ دیو کل انہمہ آئی زکم بیواہ دا تین انتا کو مول اللہ مسنا او لوگو میرے پارے گوائی دیو میرے پارے دسو چاڑیاں سالاں دے اندر میں نو چھوٹا پایا یا سچا پایا میں نو کدی گالی کاردیاں بیکھیا ہووے میں نو کدی ٹھکی ماردیاں بیکھیا ہووے مہاد اللہ میں نو کدی کسی دا حاک دباندہ بیکھیا ہووے مہاد اللہ دسو خان اوے مکہ دے لوگو چاڑیاں بریاں دی اندر میرے پارے تو اڈا کی نتیجہ جواب آیا انتا صادق الامین اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اسی چالیاں بریاں دی اندر اے نتیجہ کڑی ہے ساڑی اکھ غلط ہو سک دیئے ساڑا دل غلط ہو سک دائے ساڑی زبان غلط ہو سک دیئے اے محمد نہ تیری زبان غلط ہو سک دیئے نہ تیرا دل غلط ہو سک دائے انتا صادق الامین ہم نے تجھے سچا اور آمانت دار پایا اللہ اللہ میں گربان جامان توجہ کرنا ہوں کافر میرے اپنے نہیں ہے بیگانے نہیں اللہ اللہ آپ نے نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں و الشمس کہیں والفجر کہیں واللیل کہیں پہ فرما کر و الشمس کہیں والفجر کہیں واللیل کہیں پہ فرما کر قرآن میں رب تعالیٰ بھی قرآن میں رب تعالیٰ بھی خودیار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اللہ اللہ میں قربان جاماں توجہ کرنا حضراتی زیوکار غور کر دے جانا دراؤ میرے پیغمبر تھی زندگی امانت والی ہر پیغمبر تھی زندگی امانت والی عرش مولا تلگ کے مدینہ منورہ پک اے پوری لڑی امانت والیاں دیئے اے دیوے جو کوئی بھی بم دا خیانت کرن والا کوئی نہیں اے دیوے جو کوئی بھی فرشتہ خیانت کرن والا کوئی نہیں پورے دا پورا دین امانت ہے میرے گوڑا مانت ہے تو آڑے گوڑا مانت ہے نبی پاک تک پہنچیا امانت نل پہنچیا اگو میرے پیغمبر نے اپنے یارام تک پوچھایا امانت نل پوچھایا اور نبی پاک نے گواب بنایا تسو خفلا جو کچھ میں نمڑیا میں تانو صحابیوں تسی ایک نیند دیا انہا کیا کا دپن لاغتا وہاں دائی تابانا سہتا مابوبہ تسی امانت نل سارا کچھ ساڑے تک پوچھا دیتا ہے حضر آپ تے دی بکار ٹین جڑار شے مولا دو دریائے ساڑے تک آیا ہے امانت دے دریئے آیا ہے آج جو دین ساڑے کڑا مانت ہے راب تا قرآن ساڑے کڑا مانت ہے کملی والے دا فرما ان ساڑے کڑا مانت ہے بڑی مادرہ دے نال تین امانت والا تے منڑ والے صحاب تو وڈے خیانت دار نے کملی والا امانت والا ام تی صحاب تو وڈے تو کے بعد نے ام جناب کملی والا امانت والا تے کلمہ پن والا ہار دو جا پی جا بم دا ٹھکی لان تو بات نہیں آم دا ہار دو جا پی جا بم دا براہی کرم تو بات نہیں آم دا کیڑی تھاں جی دے اندر زی خیانت نہیں کی تھی راب دے قرآن اندر خیانتا کملی والے دے فرما اندر خیانتا شریعت اندر خیانتا قرآن پڑھ دے ہی نہیں اے خیانت نہیں تیور کیے حدیث پڑھ دے ہی نہیں اے خیانت نہیں تیور کیے تے جناتی ذمہ داری لگیے کہ پچان دے اے حدیث آم دا ترجمہ پڑھ دے کھڑھ دے اے حدیث آم دا ترجمہ پڑھ دے کھڑھ دے اے مہنو چاہی دے میں توانو دس آم دے امانت نال تُس ہی اگے دس آم دے امانت نال میرے پیغندر نے فرمایا جیڑا پندہ میری ایک حدیث سن دے پھر انو یاد کر دے پھر انو پکان دے پھر جویں یاد کی تھی جویں سننے نو اے اگے پچان دے میں اللہ دہ نبی دعا کرنا نہ در اللہ خوان جکل اللہ سوڑائیں جتے پم دے دے چیرے نکیام و تک چمک داتے تمک دا رکھے گا اس چہرے کس چہرے پر ہمیشہ نور رہے گا جو اس امانت میں خیانت نہیں کرے گا اللہ اللہ تو لہذا پہلی امانت قرآن تے حدیث ہے پہلی امانت کے لیے قرآن تے حدیث ہے اللہ اللہ میں گربان جامعہ توجہ کرنا اللہ پا کے امانت دی حفاظت کر دی توفیق عطا فرمائے اس امانت ایتھو جو سن دے ہو نا پلے نہ بن کے تے کول ہی نہ رکھیا کرو اگے بھی پھچایا کرو اگے بھی لوکانو دزیا کرو آج آ سنیاں آج آ پڑیا آج آگل سمجھ مدرائی اللہ اللہ میں گربان جامعہ توجہ کرنا ہوں حضراب تے زیوہ کار غار کر دے جان دراؤ لہذا پتہ لگا پہلی امانت رب دا قرآن تے کملی والے دا فرمانے اے دیتی عمل کرنا امانت داریے بات عملی کرنا خیانہ تے ہور کڑیاں کڑیاں چیزاں جڑیاں اللہ بنو سانو ملیانے وہ ساریاں امانت نے اے جوانی بھی اللہ پاک دی دیتی ہوئی امانتے اے بیچے جوان بیٹھنے سوڑے سوڑے وہ جوانو اپنی جوانی تے تر آیا نہ کر اپنی جوانی تے غرور نہ کریا کر اپنی جوانی تے تک پر نہ کریا کر اے جوانی اللہ پاک دی تینے تراب دی امانتے اونی دیر تاک ابن آدم اللہ دی عبدالت اندر پیر بھی نہیں حلا سگے گا جدو تک اللہ پاک دو داس نہیں دے گا کہ جوانی کتے گزاریے جوانی کی میں گزاریے بدکاریاں کر دیا نہ گزاریا کر زنہ کر دیا نہ گزاریا کر پرے کم کر دیا جوانیاں نہ گزاریا کر بھلکہ تیری جوانی رب دی بادت اندر گزرنی چاہی دیئے اللہ پاک دی آت اندر گزرنی چاہی دیئے میرے پیغمبر فرما دین سبا آتون یو ذلو خوم اللہ ہو بھی دل لگے یو ملا دل لا اللہ دلو خوم غل کے آبت دا دن ہوئے گا اللہ پاک درج سائے دل آبا کو سایا نہیں ہوئے گا ستہ پندیاں نو سایا لبے گا ستہ پندیاں بیچے کر نو جوانے کیڑا ورہ جو لو نو شاپ نا شاہ بھی یہ بادت اللہ او نو جوان جڈا جوانی اللہ بھی عبادت اندر گزار دائے قرآن دے فکر اندر گزار دائے قبر تے آخر nay فکر اندر گزار دائے لوگ دوب دے پینے لوگ اس پسینے تھے شرع پوندے پینے لوگ گانتیاں جناب کروہی دی وجہ تو کھلڑیاں لا تھوڑیاں پہیانے لوگ پیراں تو ننگے میتان معاشر جندر پریشانے اے جوانی رب دے قرآن دے مطابق گزارن والا رب دے عرشد سائے تھلے کھڑا ہویا ہے اوہ پندہ جن نے جوانی نو امانت سمجھیا اسی امانت سمجھیا آج دے جوان دے روڑی جاندے نے جوانیاں برباد کیتی جاندے نے جوانیاں کڑی دا فون آجائے سمجھ دے میں کامیاب ہو گیا کڑی نڑ وقت ملم دا ٹیم تے ہو جائے کہیں دا میں کامیابیاں نو پہنچ گیا آہ نہیں 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 تو جہنم دے گڑے جھ پہنچ گیا اللہ اللہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آپ کو کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا گا تو اور طاقت کے پوتے پہ پھولا گا تو جب جوانی ڈلے گی تو پچ جائے گا پھر یوں رونے رولانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو آنکھ کھولو آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اللہ اللہ میں قربان جاما خال کے قائناب دا قرآنیں ربایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب اِنَّا عَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَعْضِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَعَمَلَهَا لِنْسَانِ اللہ اللہ میں قربان جاما زندگی بھی اللہ پاک نے دیتی ہے یہ بھی اللہ پاک دی امانتیں جن نے امانت دیتی انہیں لے لڑیئے انہیں واپس ہے لے لڑیئے یہ ساٹھی نہیں زندگی یہ رب دیتا کردہ آمانتیں خوش نہ آیا کرے وہ جن نے دیتی کوئی عوضہ بھی تھی حق ہے نا جن نے سامہ دیتیاں نے کوئی عوضہ بھی تھی حق ہے اللہ اللہ میں قربان جاما جدو چائے یہ زندگی لے 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 اپنی امانت واپس لے لے یہ جمدر خیانت نہ کریا کر اے وے کھنا ٹوری نہیں جاندے بمدے امانتہ رب واپس نہیں لیندہ پہ آو اے حج پچھلے اب دے مولانا کاری نوید الاسن صاحب لکھوی رحمت اللہ علیہ اللہ پاک موپی آ دعا کرو اللہ پاک کاری صاحب دی قبر دے کروڑا رحمت آدھا نزول فرمائے اوہ لوگو کاری صاحب کی زندگی اور کاری صاحب کی وفات نے ہمیں یہ سبق دیا ہے جو قرآن کا دوست بنا لیتا ہے عرش والا اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے اللہ اللہ میں قربان جامعہ توجہ کرنا حضرات دی دی وکار گار کردے جاندہ راؤ امانت دی دوسری قسم کے لیے ہاروں و وعدہ جڑا زی اللہ نڑ کیتا ہے اللہ دی رسول نڑ کیتا گویا ہے اللہ نڑ وعدہ کیتا بھی امانت ہے اللہ دی رسول نڑ کیتا بادہ بھی امانت ہے پہلے اللہ نڑ کیتا بادہ یاد کر یہ کیڑا بادہ ہے اللہ رب دلزت ورمہ دینے باہدہ آخہ دا رب کا ممبنی آدم من دہوریم زریعت غم واشہ دا غم انفضیم آلہ ستو بے ربکم مکالو پلا شہدنا انت قولو یمال قیامت اللہ اللہ میں قربان جاوا ہسی سارے رب نبادہ گھر کی آئیا اللہ تو ہی ساڑا رب دے اللہ تو ہی ساڑا حاجت روائے اللہ تو ہی ساڑا مشکل بجائے اللہ تو ہی ساڑا داتا ہے اللہ تو ہی بگڑیاں بناڑن والا ہے اللہ تو ہی لے کھانچ میں کھامارن والا ہے اے بادہ انسان رب نبک کر کے آیا ہے کہ آج جدو انہوں وعدہ جڑا بندہ سناوے انہوں تکے مار کے سٹیجوں لا دے دا ہے انسان کی ڈا کمرہ آیا بھیر دا ہے رب نبک وعدہ کر کے آیا ہے تے جے کوئی آلے ممبر تے چڑھ کے وعدہ یاد کرواوے تے انہوں تکے مار کے تھلے لا دے دا ہے تاکہ میری روٹی باندھنا ہو جائے تاکہ میرا ٹکر باندھنا ہو جائے تاکہ میری جناب لکشمی تشریری باندھنا ہو جائے اور دعا کرو اللہ پاک انجدیاں نو حدیت اتا فرمائے اللہ اللہ توجہ کرنا غدراب تے زیوکار غور کر دے جانا درا ہار بندہ راب ننبادہ کر کے آیا ہے اللہ تیرے تو علاوہ کیسے اگنے نہیں جھکڑا اللہ اللہ پھر ہار نماز امدر اے وعدہ رفیڈ کروے جانتا ہے بار 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 نماز اندر پیٹھوں دائے فجر پڑھنیاں فجر اندر کیانے آئی آنکہ نابدو بھائی آنکہ نستائینے اللہ سنیاں تن لپادہ کی تائنہ جڑا آج جو بادہ پکا کرنیاں اے بادت تیری کرنیاں تے تیری کردے رہ مانگے مدد تیری گھڑوں مانگنیاں تے مانگ دے رہ مانگے پھر زور تیمیں بادہ رفیڈ کرنیاں پھر اسر وقت بادہ رفیڈ کرنیاں پھر مغرب وقت بادہ رفیڈ کرنیاں پھر اسر وقت بادہ رفیڈ کرنیاں جے کتے جنادہ پڑھنا پیجاتے پھر رفیڈ کرنیاں جے نماز نفلی پڑھنی پیدا ہے پھر رفیڈ کرنیاں اٹھام درابیاں بے چاٹھوری بادہ رفیڈ کرنیاں اللہ نو کہنے آئی آکا نابدو وہ آئی آکا نستائین ربہ سنے آئے باد تیری کرنیاں تے کردے رہ مانگے مدب تیرے کڑوں مانگنے آتے مانگ تے رہ مانگے اس تو بڑی خیانت کیڑی ہے اس تو بڑی بدبختی کیڑی ہے مسید تے کہن دا اللہ مشکل کش آئے پہار جا کے کہن دا علی المرتدہ مشکل کش آئے مسید تے کہن دا رب مددہ کردے پہار جا کے نادی علی پڑدے جنگل پہار بھی کیا تے نادی علی علی میری مشکل کو حل کر مشکل کش آ علی علی یہ تھے رب نو دادا کہن دا ہے وہ تھے نور والے نو دادا کہن دا ہے یہ تھے رب دیتا دا بادا کردے پہار جا کے نکے پیر کے سجدے کردائے وہ دسنا جتو تو رب نل کی تا بادا توڑ دیتا ہے پھر دسنا کی تو رب بلو میرے بانیاں ہون کہن دا رب میری ماندائی کوئی نہیں میں دعا ماں کر کر کھپ گیا ماں پہلے تو سوچ تو رب دیاں کنیا مننائے تو ایک بھی نہ مننے رب تیریاں ساریاں مننے اینج نیویاں کردہ تو رب دیاں مندہ جا رب تیریاں پوریاں کردہ جائے گا اسی وعدہ تیاب توڑی ہے ایاکا نابدو ایاکا نستائیر نابدو مدارے ہے اور مدارے میں دو مانے پائی جاتے ہیں حال بھی استقبال بھی عبادت کرتے ہیں کرتے رہیں گے مدد مانگتے ہیں مانگتے رہیں گے مسیح تے بھی تیرے کڑوں منگاں گے تے بار جا کے بھی مدد تیرے کڑوں منگاں گے ایتھے راب کڑوں منگ لئی بار جا کے نادی علی پڑھ لیا تیا کیا میں راب نل کی توا دا پورا کرنا ہائے 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 اللہ اللہ دو جو کرنا میں پشلا پورا اے تقریباً عددہ آفتہ سندھ رہ کے آیاں اور میں انہوں اٹھوں دے لوگان دسے آئے میں حران ہو گیا کہیں دے نے ایتھے لوگ جانور زبا کرنا کیاں اللہ دا نانے لیں دے بلکہ اپنے پیردہ نہ لے کے جانور زبا کر دے ہائے 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 بندہ کی جاری ہے دنیا نو تم رب کی نام فرمان نہیں کرو اور چاہو کہ تمہیں ہر چیز ملے یہ نہیں ہو سکتا اللہ کئی بندیں بڑا سوال اٹھا دیں لوگی فریق انگلنڈ آڑی تے رجی جان دیں برطانی آڑے رجی جان دیں او تے راب نو من دے ہی کوئی نہیں او وعدے کہیں دیں ایسی اسلام نو نہیں من دے او وعدے کہیں دیں ایسی دین نو نہیں من دے ایسی اتو تو ماننے بچوں نہیں من دے ایسی اتو ہو رہا بچوں ہو رہا ایسی اسلام دالے باتا اوڑ کے بھئی مانیاں کرنیا ایسی امام دے بینر لا کے بھئی مانیاں کرنیا ساڑھے تو نہ اندر فرق ہے اللہ اللہ توجہ کرنا غدرابت زیوکار غور کردے جانا درامیں تینا باتاندہ جگر پیا کرنا اللہ نے وعدہ کیتا ہے اللہ عبادت تیری کرنے مدد تیری کھڑو منگنے تیمانگتے رہنے تی نبی پاک ننکیڑا بادہ کیتا ہے اللہ اللہ کلمہ پڑھ دے جے کہ نہیں بھی نبی پاک دا لا الہ غیل اللہ ہو محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کی مانا اللہ ساڑھے رسول نبی پاک نے ہسی جدو کال مننیوں نہ دی مننی ہے ہسی جدو میں کسی چیزنو حلال سمجھنا ہے نبی پاک دی گالتو بعد حلال سمجھنا ہے ہسی جدو میں کسی چیزنو حرام سمجھنا ہے اللہ دے پیغمدر دی دلیل تو بعد حرام سمجھنا ہے کیا سینج کرنے آنا نہ سینج نہیں کر دے اپنیاں مان مانگاں کرنے آن اپنیاں مردیاں کرنے آن وہ تو کہنے آن مولانا جے پہلے درود پڑھ لیا تے پھر کی ہوئے گا کوڑوں بنا لیا تے پھر کی ہوئے گا تین تو دو بنا لیا تے پھر کی ہوئے گا تین نہ تو پانچ بنا لیا تے پھر کی ہوئے گا اٹھاں تو دی بنا لیا تے پھر کی ہوئے گا کی ہوئے گا سانو تے پراوا کچھ نہیں ہوئے گا جو ہوئے گا تینو ہوئے گا جو ہوئے گا تینوں ہی ہوئے گا اللہ اللہ مینکتے ہوئے گا کی نبی پاک نے فرمایا ابن ماجہ دی رویہ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جو دو لوگ اللہ دی اللہ دی رسول دا وعدہ توڑ دیڑ گنا وہ دو اللہ دی طرفیں کذا بناتی آ جائے گا اللہ سوڑیاں گڑا داب آئے گا فرمایا پھر اللہ پاک انا دے دشمن ہی نا تے مسلط کر دے گا انا دا دشمن ہی نا تے غالب آ جائے گا آج دشمن سالہ سالے تے غالب آ گیا ہے رینے مسلمان ہی نا تے ملکم در آؤ تحضیب ہندوان دی چکی پھرنے آؤ تم ابتن ہندوان دا چکی پھرنے آؤ ثقافت سکھان تے یہودیوں دی چکی پھرنے آؤ بیٹا تیرا ہے بیخدا ہندوان دے گاٹون پہ آئے پھتر تیرا ہے اکیتہ او دے سینے دے بیچے کارٹون نا دے ذریعے سکھان تے ہندوان دا پایا جا رہے آئے بیٹی تیری ہے او جناب اپنی فائل دے اندر فوٹو انڈیا دے کسے کنجر دی لائی پھر دیئے پھتر تیرا ہے اپنے بیڈ روم اندر تشویرہوں انجریاں تے انڈیا دے کسی گجری دیاں لائی پھر دائے حضر آپ تے دیوکار ملک میرا ہے آئی ایم ایف ہوتے غالب آیا پی آئے کر دے دے تھلے دبائی جامد ہے دبائی جامد ہے او تو بٹن اپ دائے جمیں گینداؤں میں کرنا پھینڈا ہے جمیں گینداؤں میں مننا پھینڈا ہے حضر آپ تے دیوکار انجر نہیں غالب آیا تے بھیر دشمن کے میں غالب آئے گا آج دشمن ساڑھ دیتے غالب آگیا ہے کیوں غالب آگیا ہے اللہ پاک نڑکی تا بادا مانت دائے امانت اندر خیانت کر لگ پیاں من حیصل قوم خیانت دار بڑ گیاں من حیصل قوم خیان خائن بڑ گیاں پمدہ پمدہ خیانت کر دائے پمدہ پمدہ دین دا مدہ گڑاندائے پمدہ پمدہ شریعت دا مدہ گڑاندائے پمدہ پمدہ دین قنیب تا دور جامدہ پیا ہے تاہی تے ساڑھے اتے ساڑھا دشمن مسلط ہے تاہی تے ساڑھے اتے ساڑھا دشمن قالب آمدہ جاری ہے اللہ اللہ میں قربان جاما آوا پس اللہ اٹھا راب دے واہ تینو پورا کر لے چکنا تے راب پکے پوجنا تے راب نو نبی پاک نل کی تواب دا پورا کر لے چڑی گھل کملی والا کیا دے ویونو مرنا شروع کر دے اللہ تینو دنیا خردیاں کامیابیاں دے گا سنت دا سمر تینو روز جدا ملے گا مت نیدی پیر بھی کر رادی خدا ملے گا سنت دا سمر تینو روز جدا ملے گا اللہ اللہ قرآن باقی کیا رہا ہے حرمایا کل ہن کنتم تعبون اللہ خا فتبعونی یعببکم اللہ و یا غفر لکم زنوباکم واللہ غفور الرعیم اللہ اللہ میں قربان جاماں تیسری امانت کے لیے حضرات دیوکار اللہ دی مخلوق راڑ کے سانو کسے منصب تے بٹھا دے وے او منصب بھی امانت ساتھے لفظہ جب ووٹ کہلو ساتھے لفظہ جب ووٹ کہلو اللہ اللہ میں قربان جاماں بھی امانت جدو کسے نورال کے لوگ کسے منصب تے بٹھا دے دن ناؤ او منصب و نواب تے امانت تو یا کردائے سید ناؤ حضرات یوسف علیہ السلام اللہ دے بارگو زیدہ چنیدہ پیغمبر نے جیل بھی چھو نکڑے نے تے مصر تے تخبتے جدو بٹھایا نا لوگانے تے کیا کیا ہے اے یوسف پیغمبر اے یوسف پیغمبر اسی دانو امانتار سمجھ گے اے یوسف پیغمبر نے اے یوسف پیغمبر نے اے منصب تے تو نو بٹھا دے پیغمبر حضرات یوسف پیغمبر نے پتہ لگا لوگ رال کے جدو کسے بم دے نو کسے منصب تے بٹھا دے نا او منصب و دے بات دے لوگ کالی امانت تو دائے اونو چاہیدہ ہے صاحب منصب نو چاہیدہ ہے امانت دن در خیانت نہ کرے ایتے ہونڈا کیے وڈا تو پہلے جی 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 وہ ڈاندو پہلے پیاری پیارے جا کے بے جاؤنا ڈیرے تے تھاک بوتل کھولے گی کوکے کھولے دیں پاڑیا کی آ جائے گی پریانی دا ڈپا پری آیا پاڑیا کی آ جائے گا بیچ پڑیایا لگ پیز بھی ہوئے گا کھاؤ موچان کرو پکھا جناب موڑ کے تو آڑے وال کار دیتا جائے گا ٹھنڈیاں ماما تانو لگن گیا تے جتن وٹ ہو گئے جتن جن آپ رولا پھ گیا وہ دن ساریاں کانیاں ختم وہ دو دروازے باند فون باند جو دو جاؤ پچھو کتے گینے چودری جی پشاو کرن گینے ہارے بڑے پشاو دہ بانا ہارے بڑے پشاو دہ بانا خرے بوٹان تو بعد بماری لگ گئی ہے خرے بوٹان تو بعد بماری لگ گئی ہے جڑا پچھن جائے کھتے پشاو کر دے میں خرے بوٹان تو بعد گماری لاکھی سکتے ہیں یہ ووٹ بھی امانت ہے ہسی کہنے ہاں جڑا بندہ آئے وہ ساڑے تے نرمی کرے تے کھڑا انہوں کرنے ہاں جنہیں نرمی دا باب کدھی پڑھ کے ہی نہیں بکھیا ہسی کہنے ہاں آئے جڑا رب تو ڈرے تے ساڑے معاملے حال کرے ووٹ انہوں دنیا جنہیں کدھی تقوی دیا ہے تا پڑھ کے نہیں بکھیا اللہ اللہ میں قربان جامان توجہ کرنا غدراتی ریوکار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہے صدیق ہے وہ ہے غار کا رفیق مدار کا رفیق ابو بکر صدیق ہے وہ ہے غار کا رفیق مدار کا رفیق ابو بکر صدیق چاہے دینوں کو یارات تو وہ غیاء کا دی کے ساتھ چاہے دینوں کو یارات تو وہ غیاء کا دی کے ساتھ تک زکم شریق ابو بکر صدیق ہے اللہ اللہ میں قربان جامان سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ و تعالیٰ نہ مصند خلافت آئین نہ صبح ہوئی اپنا کپڑا تے سمان چکی ہے تے مغریب پایی دوے جنڈر پینے بزار امدر پھر دینے تے لوگ بیخ دینے امیر المومن کی تے پہ پھر دینے خلیفت المسلمین کی در پہ پھر دینے اللہ اللہ میں قربان جامان مجلس شورا بے گئی ہونا کیا ستیق جی کےڑے کام پہ کر دے ہو لوگ تو آڈے کڑا اپنے مسائل لے کے آنگے اپنے مسائل حل کر نواب تے تو آڈے کڑا آنگے تے دوسیوں کو کپڑا بے چند گئے ہوگے تے کام چنگا نہیں پر میں پھر میں کی کرا بچیاں دی دا روٹی بھی تے کمانی ہے نا اپنے بچیاں دا پیٹ بھی تے پال نائے اور لوگو انجدی سوچی کوئی نہیں انجدی سوچی کوئی نہیں جڑیاں سوچاں سی لے کے بیٹھے یا باس میں نو کرسی تے آ لیندے پھر بیکھی میں کردہ کی یا اللہ اللہ میں قربان جاں میں ایک جگہ تے تقریر کرن گیا ساریاں سڑکاں ٹوٹیاں پانی بھگے پیا گٹنا دا پورا حال ہویا پیا میں آکھا یار تو آڈے لا کے بچے جی کیوں نہیں ہویا سڑکاں کیوں نہیں بڑیاں یہاں بجا کیے وہ کہتے نے الیکشن جڑا پشلا ہویا نا رات نو جڑا ساڈے لا کی دا بمدہ ہے وہ آیا ہے انہیں جناب ہر بمدے نو خرید دیا ہے کسے نو تین لاکھ دیتا کسے نو پانج لاکھ دیتا کسے نو سات لاکھ دیتا اینج بوٹاں خرید کے جت گیا جدو پاہ دندروں دے کڑ گئیاں وہ کہندہ آئے میں انہوں تے تُسی بوٹاں پیسے نال دیتیاں نے میں تاڑا دیتیاں میں انہوں تے بوٹاں تُسی پیسے نال دیتیاں نے نے صحیح فرمایا قرآن کریم میں زہر الفساد و فی البری والبار بماغ کا سا بطید النات اور راڑا ساندھے تو شروع دائے ہمارے ہاتھوں کے کرتیوت ہیں ہم حسی صدی ہو جائے یہ دیارشہ صدی ہو جائے قرآن کا تجزیہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا اللہ اللہ میں قربان جامعہ پوچھو کرنا غدرابت زیبکار مجلس شورہ نے فیصلہ کی تا تسیہ جتو بات اپنے کربارت نہیں جانا تسیہ لوگ کام دے مسئلے سننے رہے ساتھا جناب خرچا یہ جناب گورمنٹ والوں آئے گا ساتھا خرچا جناب ریایا جمع کرے گی خلقت بھی جوائے گا کنہ ہونا چاہیدہ مقرر ہے تھے حضرت ابوبکر شدیق فرما دے نے میرا معاوضہ انہا مقرر کر دیو جنا مدینہ دیکھ مزدور دا معاوضہ ہے تاکہ میں نوپتہ لکے مزدورہ نلکی بیٹھ دیئے تاکہ میں نوپتہ لکے مارے نلکی بیٹھ دیئے اللہ اللہ میں قربان جاما حضرابت زیبکار لوگ جدو کسے منشبت بیٹھا دینا وہ بھی امانت دیئے میرے پیغمبر دے کڑک بمتایا عرض کردہ مابوبہ قیامت کا دو آئے گی فرمایا عزاز یہ دل امانا جدو امانتاں دایا کر دی دیا جان گیا وہ دو قیامت دا جائے گی مابوبہ امانتاں دایا کرمتا کی مان ہے فرمایا جدو منشب اینج تے پندیاں نو دے دیتا جائے گا جڑے منشبتے احالی نہیں ہونگے جڑیوں دے لیکن نہیں ہونگے جدو اینجتیاں نو منشب دے دیتا جائے گا وہ دو سمجھ لو امانتاں دایا ہو جان گیا اللہ اللہ میں قربان جاما حضراتے زیوکار توجہ کرنا لہذا یہ دی امانت ہے یہ دی اندر بھی خیانت نہیں ہونے چاہی دے امانتی چوتھی قسم گیڑی ہے حضراتے زیوکار ہے امانتی چوتھی قسم ہے بے کوئی مال یا جان ہے کوئی تیرے گلر راکھ دے بے جا رہ جائے راکھ دے بے یا رہ جائے یہ تاں میں بولے کئی بندے شہ پہی ہوں دینا چکے لبی شہ خدا دینا آنے دینا پا دی چپ کر کے جی بیج پالی کابو کر اینی گل کوئی مال یا جان کی صدر رہ جائے یا ہو تیرے گلر لکھ جائے ہو تیرے گلر مانتے و جب در خیانت کرنا درست نہیں انہوں کھانا تیرے واپتے جائد نہیں انہوں استعمال کرنا تیرے واپتے جائد نہیں اور لبی شہ بھی لب جائد استعمال نہ کر فرمائے کہ سال اعلان کرو دا ایک سال لوگوں کے مجمع میں اعلان کرتے رو یہ چیز مجھے ملی ہے اس طرح کا رنگ ہے یہ چیز ہے کسی کو ہو تو لے لے سال پورا اللہ اللہ میں قربان جام ہاں توجہ کرنا ہوں حضر آپ تحسی ہیں جی کرنے ہوں پھلا نا 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 حسید دیما اللہ جان دے نبی پاک نے فرمایا قیامت دے ندیق لوگ کرنگیو فلانے شہر چک بندہ رنگا ہے بڑا ماندار اے دور ہی آگیا چیتا چیتا بندے کوئی کوئی بندہ ماندار نظر آئے نہیں تھے ہر بندہ تھکی تھوڑی تھی لگا ہے اللہ اللہ میں قربان جام نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے پرانے دور دے دو بندے ایک زمین ویچن والا ایک زمین خریدن والا ویچن والے نے زمین بیچ دی تھی خریدن والے نے خرید لئی پیسے لیک اپنے کار پونٹ گیا کہو و اللہ کیوں ہماری کیوںکہ بڑی گالے بھی کار پونٹ گیا یہ تھے پنچڑی نہیں دیلی یہ تھے دسائیں پنچڑی نہیں دیلی پیلے اتیار بیٹھے نے ہائے ہائے اللہ اللہ کار پونٹ گیا انہیں زمین لے لئی زمین امدر کسانے حال چلایا تے سونے دا پریا ہویا مٹکا زمین دے بیچوں نکڑایا ہے انہیں جناب مٹکا چکی ہے تے چوکو کے دلے گاؤ دے دروازے تھے دروازہ کھٹ کھٹایا ہے کہیں دا لے بھی پہ لیا اپنا مٹکا سونے دا پھڑ لیا ہے انہیں آکھا گڑا سونے دا مٹکا اخی جڑا تیری زمین ویچ تو دبیا ہے انہیں آکھا زمین تے میری رئی کہیں کوئی نہیں زمین تے تیری ہو گئی ہے میں پیسے لیل نے زمین دے زمین تے تیری ہے سونہ نکڑے تیرا گندم نکڑے تیری جڑی پوسل نکڑے تیری ہے انہیں آکھا واا 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 بڑی گاہ لے میں تے پیسے زمین دے دی دیتے نے سونے دیتے میں دیتے ہی کوئی نہیں مہکے میں سونہ رکھ لما وہ لوگو کیٹے چنگے پبڑے سان جڑیا مانتاں دا خیانتاں نہیں سان کر دے جنہ دہ ایمان نہیں سی پھریا کر دا وہ لوگو ایمان کچھینے ساڑے چڑے پاٹا دی جدی تو پھر جاں دینے وہ نا دہ ایمان تگڑے سن سونے دے پرے مٹکیاں تو بھی مان نہیں سن پھریا کر دے وہ گندہ مٹکا تیرہے وہ گندہ نہیں تیرہے وہ تھے لڑائی تیرے تیرے دی ای تھے لڑائی میرے میرے دی کنہ فرق آ گیا ساڑے اپدر وہ گندہ تو رکھ وہ گندہ نہیں تو رکھ میں بھی نہیں رکھنا راوڑا بات گیا وہ کب دیکھا دی کھل فیصلہ تلا گیا وہ کب دا کادی کین لگائے آجی دوزو کی گلے آگے گلے پہ سارا باقیہ سنایا اے مٹکا پی آئے نہ رکھتا ہے نہ میں رکھنا ماؤ ساڑی آڑا ہنداؤں نے کہنا تکلیف نہ کرو میں رکھا میں کس نہیں کہ براہو نا میں جو ہے گا ہاں آئے ہاں ہاں نے کیا کیا ہاں نے کہاں جی کرو میں تو آڑا فیصلہ کرنا ماں جی فیصلہ کرو وہ تیری اولاد ہے کہ کوئی نہ جی میرے کل بیٹا ہے تیرے کل اولاد ہے کہ کوئی نہ جی میرے کل بیٹی ہے فرمایا سمدر نیا کر دے ہو سونے دا مٹکاؤں نا نو دے جھٹو جدو امانتہ ویچ خیانتہ نا خومن او دو سو دے رشتیاں جو بدل جام دینے او دو جناب کاک رشتے داراں ویچ بدل جام دینے جتو لوگ امانت دار ہوگن او دو کاک رشتے داراں جو بدل جام دینے تے جدو امانتہ مک جاناں پھر رشتہ داریاں دشمنیاں ویچ بدل جان دیگانے یہ تھے جنہیں در تک پیسے لینے انہیں در تک رشتہ دار جدو لیلے سمجھلو لڑائی شروع ہو گئی انہیں دینے کوئی نہیں لینے مگنے نے روڑا پی جانے لڑائی ہو جانیے اللہ کلو دعا کرونا اللہ سانو ماندار بنا دے بے حرمایا انہا ردنا لما نتا اللہ سماواتی والار جبال جبال فابین این یعملنغا واشفقن منغا وعمل غل انسان انہو کان دلوما جہولا وآخر دارا